موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل اسٹار کوکنگ اور آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئیوں کیری کا مربع تو یہ میں نے لیے اس کو توتہ پڑی بھی بولتے ہیں اور کلمی کیری بھی اس کو بہت جگہ پر بولا جاتا ہے تو یہ میں نے قریب ایک کلو لی ہے اور اسے رات بھر میں نے پانی میں بھگو دیا تھا آٹھ گھنٹا آپ اس اچھے سے بھگو دے پانی میں اس سے کیا ہوگا کہ کیری اگدم یہ ہو جائے گی اس کی سکین اگدم نرم ہو جائے گی اور چھیلنے میں بھی آسانی رہے گی اور یہ سال بھر آرام سے چلے گا تو آپ اور نائٹ اسے رکھ دے اور اس طریقے سے میں بھی سب کیرییاں چھیل لیتی ہوں تو دیکھ سکتے ہو میں نے سب کیری چھیل لیا اور اس طریقے سے میں نے اسے پتلا تو دیکھیں میرے پاس میں یہ کچھ آلو سلائزر کٹر ہے تو یہ ایکجز والا ہے دیکھیں اس طریقے سے ایکجز ہوتا ہے یہ ایک دم پتلا تھوڑا جھاڑا تو یہ اس طریقے کا ہے آپ کے پاس اگر یہ نہ ہو تو آپ چھوڑی سے بھی کر سکتے ہو تو میں آپ کو ابھی ایک اسے کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو اسے اس کو نا میں نے ایک دم جو لاسٹ اس کا جو ہوتا ایک دم تھکنیس والا وہاں پر رکھا ہے اسے تو یہ بیچ میں اس کے گھٹلی ہے تو یہ تخلیف دے گی تو جڑا کیرپولی آپ کریے تو یہ دیکھیں تو ابھی میں یہ جھر سے نکال دی ہوں میں پیچھے والے سائٹ سے اسی کیری کا مربع بہت اچھا لگتا ہے یہی کیری کا آپ لوگ مربع بنائیں یہ دیکھیں اور سال بھری آرام سے چل جائے گا کوئی ٹینشن نہیں آئے گا تو میں نے پوری کیری کاٹ لی اب میں یہ آپ کو چھوڑی سے کاٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چھوڑی سے بھی بہت ایزی لیے اس طریقے سے آپ کے حساب سے آپ پیس کر سکتے ہو مربع کا آپ کو کتنا ٹھیک رکھنا ہے پتلا رکھنا ہے وہ حساب سے آپ میں اس طریقے کے پیس بناوں گے ابھی اس میں سے اور ہمیں کاٹنا ہے پہلے میں یہ کیری کاٹ لوں اور اس سائٹ کا جو حصہ یہ بھی لے لیں گے اس کے ساتھ میں بس اس طریقے سے اسے کاٹ جائے یہ دیکھیں بہت ایزی لی چھوڑی سے بھی کاٹ جائے گا بس آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ گھٹلی اندر جو رہے گی وہاں سے نہیں لینا ہے اوپر اوپر کا سب کاٹ لیں گے ابھی جو ہے یہ تکڑے بھی میں چھوٹے چھوٹے سے کاٹ لے جوں یہ دیکھیں تو اس طریقے سے پوری کیری کو کاٹنا ہے اور ابھی میں آگے کا بھی آپ کو پروسیجر بتاتی ہوں یہ میں کٹ کر لوں اور یہ کیری کا مربع بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں اور آپ کے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا تو دیکھیں ابھی میں اس سے آپ کو کاٹ کے دکھا رہی ہوں تو اس طریقے سے لمبے لمبے مجھے سلائس چاہیے اس کے جیسا فرنچ فرائز ہوتے ہیں اس طریقے سے میں بنا رہی ہوں تو یہ کافی اچھے لگتے کھانے میں اور دیکھنے میں بھی کافی اچھے لگتے تو دیکھیں اس طریقے سے میں کٹوں گی اور اس طریقے سے آپ کو میں چھوڑی سے بھی کٹ کے دکھاتی ہوں کہ آپ کو چھوڑی سے کیسے کٹنا ہے اس کو تو دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے بس یہ ایک جیسی سائز کے ہی مجھے کٹ کرنے تھے تو میں نے ایک جیسی سائز کے کٹ کر لیا ابھی میں آپ لوگوں کو چھوڑی سے کٹ کے دکھاتی ہوں دیکھیں یہ اسے بس اس طریقے سے آپ ایک ہی سائز دھیان میں رکھتے ہوئے چھوڑی سے اس طریقے سے کٹ لیں یہ دیکھیں کتنے ایزی لی یہ کٹ رہے تو آپ بھی اس طریقے سے کٹ کے بنا سکتے آپ کے اوپر آپ جو سائز بنانا چاہے تو یہ دیکھیں اب باقی کی جو کہہ رہی ہے میں وہ بھی کٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں سب میں نے کٹ کر لی اور کٹ کر لیتی ہوں اور آگے کا پروسیجور میں آپ کو دکھا دوں تو یہ دیکھیں میں نے سب کٹ کر لیا یہ پوری ایک کلو کہری تھی یہ دیکھیں اور یہ کہری میٹھی ہوتی ہے اسی لیے اس کا مربع کافی اچھا لگتا ہے بہت اچھا اس کا مربع لگتا ہے کھانے میں اور یہ دیکھیں ابھی میں اس کے اندر اور اگر آپ کے بارش گر رہی ہے تو آپ بارش میں بھی اسے بنا کے رکھ لیں اسے جون جولائی کی اینڈنگ تک کہ آپ بنا سکتے جولائی کی اینڈنگ تک کہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی ابھی میں نے اسے گیس پہ رکھ دیا ہے اور گیس میں نے چالو نہیں کیا ہے ابھی گیس بند ہے تو اب میں گیس چالو کر لیتی ہوں اس کے اندر جتنا ایک کلو یہ کہری ہے تو ایک کلو ہی اس میں شکر یا گوڑ ڈالے جتنا آپ کہری لوگ اتنا گوڑ شکر کی ضرور پڑے گی تو میں یہاں پہ آدھا کلو کے قریب 500 گرام کے قریب میں شکر ڈال رہی ہوں یہ دیکھ سکتے 500 گرام میں نے اس کے اندر شکر ڈال دی اور ابھی میں اس کے اندر گوڑ ڈال دوں گی اسے پہلے تھوڑی میلٹ ہونے دیں گے شکر کو اس اچھے سے اوپر نیچے کر کے ملا لیں گے آپس میں تاکہ کیری اور شکر اپنا ایک پانی چھوڑے گا تو وہ پانی نکل کے آجائے باہر یہ دیکھ سکتے بس اس طریقے سے اس ابھی میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر اس پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے دیکھ آج دیکھ پانی چھوڑ دیا ہے کیری نے اور اس کے اندر میں آدھا کلو کے قریب گوڑ ایٹ کر رہی ہوں تو گوڑ کوئی سا بھی لے سکتے آپ کے پاس جو گوڑ ہو تو وہ گوڑ سے آپ لیں اب یہ گوڑ بھی پانی چھوڑے گا تو گوڑ کے سفے سفے دیکھ رہا یہ کہہ رہی ہے اور دیکھیں اس کے جو چاسنی بن رہی یہ پتلی ہے ابھی اس تھوڑی تھک ہونے دیں گے گاڑی ہونے دیں گے وہاں تک پکا لیں گے پھر سے میں گیس کا فلم میڈیم ٹو لو پہ رہنے دوں گی اور اس میں کچھ سکھے مسالی ہمیں آٹ کرنے ہے تو وہ میں لے لیتی ہوں دکھڑا اس کی بہت اچھی خوشبو نکل کے آتی ہے اور اسے بھی آپس میں مکس کر لیں گے اور اس کو ایک تار کی چاسنی بنے تک کہ اس کو پکانا ہے بس چھوڑ دیں ایسے زیادہ بار بار اسے نہ چلائے اور ابھی اس کے اندر آپ کو دکھاتی ہوں کہ ایک تار میں لے دکھاتی ہوں کہ تار کی چاسنی بن چکی ہے اس کے اندر یہ دیکھئے بھی میں اس کو مکس کر لوں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے دیکھ بس یہ ایسے ہی چاہیے زیادہ اس کو نہ پکائے اگر اب اس سے زیادہ پکاؤ گے تو یہ سٹک ہو ہو جائے گا اور اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی کالا نمک گیس میں بن کر دیا کالا نمک اینڈ میں ہی ڈال پہلے نہ ڈال کالا نمک کالا نمک ایٹ کر دوں گی کالا نمک ڈال میں اچھے سے مکس کر لینا یہ دیکھ تو میں نے آدھا چمچ کالا نمک لیا تھا اس کا بہت اچھا فلیور آتا ایک آپ لوگ ضرور ڈال یہ کالا نمک جو ہے اور اگر آپ نے دوسرے کچھ مسائلے ایٹ کرنے تو بہت سے لوگ ڈرائی فوٹ بھی ایٹ کرتے ہیں لیکن میں اس سیمپل ہی کھانا پسند کرتے بہت سے لوگ اس میں کاجو وادام اور جو بھی ڈرائی فوٹ ہوتے سب ایٹ کرتے میں ہی ایٹ کروں گی اور یہ دیکھیں میں نے اس پیالے میں نکال لیا ہے یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں ما شاء اللہ تو اب اس میں ایک چینل کو پلیز لائک سبسکرائب ضرور کیجئے اور اچھے اچھی کمنٹ کیجئے اور آپ آگے کیا دیکھنا چاہتے وہ بھی مجھے بتائیے تو یہ کیری کے مربع آپ اس بارس میں مجھا لے سکتے ہوں پھر ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں السلام ویڈیو ملتی